پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا اور امیر آدمی کو تو چلیں اللہ اس کو اور سہولت دے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا نمبر ایک وہ کیا اہداف ہیں دو یا تین اہداف پچاس نہیں جس کے اردگر پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے جو وزیر اعظم کا اصل مقصد ہے وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا غریب آدمی کے لیے مہنگائی کا بوجھ کم کرنا ہماری ویسے تو میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوں تقریباً اڑھائی فیصد کے قریب ترقی کی شرعہ آئے گی لیکن ساڑھے چھے فیصد ہے ترقی کی شرعہ ہمارے دہی علاقوں میں ہماری زراعت میں ہماری آدھی ملک کی معیشت اور آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دہی علاقوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کی ترقی کی شرعہ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے فیصد ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ترقی کی شرعہ آئی تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریکٹر جو ہے ٹریکٹر کی غالباً خرید میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں خاد کی پیداوار کے اندر تقریباً سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے تو یہ وہ تمام اضافتیں جو زراعت کے اندر جو کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا وہ کریڈٹ بے انتہا بڑا ہے پچھلے ایک سال میں یعنی کسان کو پیسے بھی مل رہے ہیں کسان کو ٹریکٹر مل رہے ہیں ٹریکٹر کیوں مل رہے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہیں ہر کسان تو جا کے کیش پہ ٹریکٹر نہیں خرید سکتا لیکن اگر بینکوں سے سہولت ملے گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے زراعت میں بڑا ہے تو لوگوں نے ٹریکٹر خریدے ہیں اور اس سے خاد جو ہے وہ زیادہ بنی ہے سترہ فیصد غالباً خاد زیادہ بنی ہے تو ملک میں زراد زیادہ ہوئی ہے ملک کی پیداوار زیادہ بڑی ہے اور اس کی وجہ سے دہی علاقوں میں جو پچاس فیصد سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں جو اس دھوپ میں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے وہ اس وقت ہل چلا رہے ہیں باہر اور فصلے کاٹ رہے ہیں ان لوگوں کی معیشت میں ان لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ بڑی ہے ساڑھے چھ فیصد اور اس ترقی کے پیچھے جو خاد ہے اس کے پیچھے جو بیج ہے اس کے پیچھے جو ٹریکٹر ہے جو دیگر آلات ہیں ان کو فراہم کرنے سے اور ان کے لیے کرزہ فراہم کرنے سے یہ ترقی آئی ہے تو انشاءاللہ جی ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے بھی تھوڑی درمی آپ کے سامنے بجٹ بھی آئے گا بڑی کوشش کر رہے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ دیں آپ کو ٹیکس کے اندر تیس فیصد اضافہ ایک سال میں تیس فیصد سے زیادہ اضافہ ٹیکس کلیکشن میں ہوا ہے تو آپ اگر ساری چیزوں کو اکٹھا کریں ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے ایکسپورٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑی لیکن بڑھ رہی ہے امپورٹ کم ہو رہی ہے تو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے مجھے دوبارہ کریکٹ کیا بڑھا اچھا کیا وہ چار بلینڈ ڈالر سے کم ہو کے دو سو ملینڈ ڈالر ہو گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جب آپ ایک کٹھی کریں تو آپ کو ایک خاکہ نظر آتا ہے سٹیبلیٹی کا اسی سٹیبلیٹی کے خاکے کو لے کر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ مہنگائی اسی طرح کم ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہماری ترقی کی شرعہ اسی طرح بڑھتی رہے گی انشاءاللہ ہمارا فوکس اسی طرح دہی علاقوں پر رہے گا انشاءاللہ ہم اپنے شہری علاقوں کے اندر چھوٹا کاروبار جو ہے آپ اگلے بجٹ میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی آئی ٹی کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی لاکھوں بچوں کو تربیت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈالر کما سکیں یہ ویزوں کی لائنوں میں لگنا نہ پڑے آپ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں جو پوری دنیا کے اندر نیو یوک کے اندر شکاگو کے اندر لنڈن کے اندر بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں آئی ٹی کا کام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لیننگ کا کام تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کریں تو انشاءاللہ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اسی لئے میں آج چھوٹی والے دن آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کروں کہ ہم نے کیسے پٹرول کی قیمت کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ہم نے کیسے زراد کو بڑھانے کی کوشش کی ہے ہم نے کیسے مہنگائی نیچے لانے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ جی آپ سے